آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو میں رابعہ نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب جیا گیا ہے رابعہ کس جبان کا لفظ ہے رابعہ کے معنی کیا ہے رابعہ نام کا مطلب کیا ہے رابعہ میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے رابعہ انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں رابعہ ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے رابعہ اردو میں کیسے لکھا جائے گا رابعہ اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں رابعہ عربی سبان کا لفظ ہے رابعہ کے معنی اور رابعہ نام کا مطلب ہے چوتھی چوتھے نمبر کی رابعہ میں پانچ حروف ہیں رے علف بے آئین ہے یہ انگلیش میں رابعہ لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں رابعہ لکھا ہوا ہے رابعہ اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں رابعہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے رے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد بے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آئین کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں ہے کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح رابعہ لکھا ہوا آ جائے گا رابعہ لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری جروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان نابعہ اردو میں لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرور پڑھے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک رے نمبر دو اللیف نمبر تین بے نمبر چار این نمبر پانچ ہے یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے رے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں علف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں بے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں آئین آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں ہے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کبھی شاٹ لکھے جاتے ہیں جیسے رے یہاں پر فل لکھیں گے علف یہاں پر فل لکھیں گے بے یہ شارٹ لکھیں گے اور آئین اس طرح سے شارٹ لکھیں گے ہے یہ شارٹ لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیلکہ رے اور یہ کیلکہ علف اور یہ کیلکہ بے اور یہ کیلکہ آئین ایسی میں جوڑ دیا یہ ہے تو یہ کیا ہو گیا رابعہ موسیقی